ہمارا آج کا ٹاپک مقدس پتھر ہے برطانوی ملکہ انتقال کر گئی اس تصویر پر ایک جگہ ایک تخت پر ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی جا رہی ہے دوسری تصویر میں اس خالی تخت کی تصویر ہے جو اس کرسی یا تخت کے بالکل این نیچے ہے یہ مقدس پتھر وہ ہے جس پر بٹھا کر حضرت دعود علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی اسے تخت دعود کہا جاتا ہے جب حضرت سلمان علیہ السلام نے حکل سلمانی تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسری مقدس شیعہ کے ساتھ حکل سلمانی میں رکھا گیا ٹائٹس نے یہی پتھر ساتھ لیا اور اسے روم میں لاکر رکھ دیا روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ لائیا گیا آئرلینڈ سے سکوٹلینڈ لائیا گیا آئرش بادشاہ اسی مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے تھے سکوٹلینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لائیا گیا انگلینڈ میں برطانوی بادشاہ اسی تخت دعود پر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے تھے یہ پتھر ویسٹ منسٹر ایبے برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ چرچ میں موجود ہے یہودی اس تخت دعود کو اس کی اپنی پرانی جگہ یعنی تیسری بار تعمیر کیا جانے والے حکل سلیمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس تخت دعود پر ان کا مسیحہ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا وہ مسیحہ جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس ترخت پر ان کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے جب مسجد اقصہ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے گرائی جائے گی تو کمزور اور بکھرے ہوئے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے چاہے کوئی سنی ہو وہابی ہو یا دیوبندی ہو اپنے قبلہ اول کی شہادت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اس معاملے میں آج بھی تمام مسلمان متحد ہیں نتیجے میں آخری عالمی جنگ شروع ہوگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشین گوئیاں موجود ہیں اس آخری جنگ کا ذکر تمام مذہب کی کتابوں میں ہے ہرمجدون، آرماکیڈن، حتیٰ کے ہندووں کی کتابوں میں مہاید کے نام سے موجود ہے موسیقی موسیقی